السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک 2022 شروع ہو چکا ہے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کی بات جب آئی تو اس میں کئی سارے مسئلے ضروری مسائل ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرمندی کی وجہ سے ان سب مسئلوں کو نہیں پوچھتے اور پھر وہ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں تو میں انہی چند مسئلوں کو آپ لوگوں کے سامنے کلئر کرنے والا ہوں آپ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیے گا تاکہ تمام مسئلے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کے حالت میں ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا کیسا ہے اور بغل کے بال وغیرہ یا پھر ناخن تراشنا بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہوتی ہیں لوگوں میں کہ روزے کے حالت میں یہ نہیں کٹنا چاہیے یہ تراشنا نہیں چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں یہ کومن چیز اگر آپ یاد لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسئلے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ روزہ کس کو ڈولتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں روزہ نام کس چیز کا ہے تو آپ اس کی تعریف اس کی ڈیفنیشن اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ روزہ کہتے ہیں صبح سادق سے لے کر گروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام کھانے پینے جمع یعنی ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ تو ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اب روزہ کی حالت میں ہم اگر کھائے پیے یا پھر جمع کیے تو ہمارا روزہ ٹوٹے گا اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم الگ الگ سے بیان کریں گے جیسا کہ جمع تو نہیں کیا لیکن اگر کوئی سونے کے حالت میں نائفیل ہو گیا انزال ہو گیا احتلام ہو گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں اس لسے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس کے علاوہ ناکھن تراشنا یا پھر بگل کے بال بنوانا تو میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ ناکھن تراشنے میں یا پھر بال بنوانے سے یا پھر ناف کے نیچے کے بال تراشنے سے ساف کرنے سے کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کے حالت میں بلکل ہی ان سب چیزیں یہ سب چیزیں جائز ہیں آپ کر سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں بلکہ ساف صفائی کا حکم ہے آپ بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزہ میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگی دوسری بات یہ آتی ہے کہ حالت روزہ میں بیوی کو کس کرنا بیوی کو چومنا جائز ہے کہ نہیں اور حالت روزہ میں چومنا کیسا ہے تو اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح کیسے سمجھ لیجئے کہ بیوی کو کس کرنے میں چومنے میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس انسان کو اپنے اوپر پورا کنٹرول کا یقین ہو کونفیڈنٹ ہو کہ میں اگر بیویز کے قریب جاؤں گا یا پھر کس کروں گا تو میرا انزال نہیں ہوگا یا پھر میں حد سے نہیں پار ہوں گا میں حد سے گزر نہیں جاؤں گا یعنی اپنے اوپر پورا کنٹرول کا اس کے یقین ہو تب ہی اس کو بوسہ لینا یا کس کرنا اس کے لئے جائز ہے لیکن جس شخص کو اپنے اوپر یقین نہیں یا پھر کونفیڈنٹ نہیں یا پھر بھروسہ نہیں کہ شاید میں بیوی کے قریب جاؤں گا یا کس کروں گا یا پھر چوموں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا شہوت کی وجہ سے پھر میں روزہ کو در کنار کر کے ہم بستری کر بیٹھوں یا پھر انزال ہو جائے تو اگر یہ سب شک ہو ذرا شہ بھی شبہ ہو تو پھر اس کے لئے چومنا بھی جائز نہیں ہے روزہ کے حالت میں تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں جس شخص کے دل میں یقین ہو کہ اگر میں کس بھی کروں یا چوموں بھی تو میرا انزال نہیں ہوگا یا حد سے نہیں گزروں گا یا روزہ کو میں اچھے طریقے سے یاد رکھا ہوں تو پھر اس کے لئے وہ اتنا جائز ہے لیکن جس شخص کو یقین ہی نہیں تو پھر اس کے لئے چومنا بھی جائز نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوں گی اس کا نیکسٹ پارٹ پارٹ ٹو بھی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ